ہی یو واتس اپ گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج جو گیم کھیلنے والی ہوں وہ ہے بنگو بلٹس اس کے ڈیلی جو بونس ملتا ہے اور ڈیلی فورچیون کے نیم سے وہ کولیکٹ کر لیتے ہیں اور مجھے یہ گیم میں تقریباً آج سے بہت سال پہلے سے کھیل رہی ہوں دوہزار دس سے میں نے بنگو بلٹس کو کھیلنا شروع کیا اور یہ ون آف مای اولڈس فیورٹ گیم ہے اور بہت ہی آسم ہے کبھی میں اس سے بور نہیں ہوتی اور کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ انجوائیبل ہو جاتا ہے جب مجھے لگتا ہے کہ میری ٹکٹس ختم ہو رہی ہیں پر ہر لاسٹ والے لیول پر جب ٹکٹس ختم ہو رہی ہوتے ہیں تو بنگو بلٹس کچھ مزید دار کر دیتا ہے ہمارا ڈیلی ڈب مل گیا ہے ٹونٹی فور آورز کا اور ہم نے لے لیا ہے تمام تر جو بھی بونس اور گفٹ آئے ہوئے تھے وہ تو یہاں پہ ہمیں انہوں نے کچن کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پکانے کے لیے انگریڈینٹس دے دیئے ساتھ میں ہمارا جو ڈیلی ہر سکس آورز کے بعد ہمیں یہ ٹکٹس اور جو ہمارے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے گفٹس وہ مل گئے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی جو میرا روم چل رہا ہے اس میں ٹوٹل جو ہماری کولیکشن ہے اس میں جسٹ ٹو رہے گئے اور وہ انٹریڈیبل ہے تو چلیں چلتے ہیں اور ان دونوں کولیکشنز کو کولیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوکے جی تو یہاں پہ میں نے نائن ہنڈرڈ ٹکٹس والا لیول سلیکٹ کیا اور اس کو پلے کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں چھوٹا سا سپن بھی آتا ہے اسے میں ایک بار سپن کر لیتی ہوں ٹائم بہت کم ہے لو جی یہ ریڈ ہونے لگا ہے اور ایٹ سیکنڈ کے بعد تو وہ ویسے ہی اس کو سپن نہیں کرنے دیتے چلیں لیول سٹارٹ ہو رہا ہے اوکے تو یہ ہمارا واو ہو گیا یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس میں انہوں نے مجھے نائن جو ہے وہ کولیکشن کارٹ دیا ہے آئی ہوپ آئی ٹرائی ما لیول بیسٹ کہ یہ جو ہے نا مجھے اس بار نائن مل جائے کیونکہ یہ انٹریڈیبل ہے آپ کسی سے یہ مانگ نہیں سکتے اور نمبرنگ آتی جاتی ہے اور میں جلدی جلدی ٹرائے کرتی ہوں اور کچھ کوشش کرتی ہوں کہ جب یہ سرکل پورا ہو جائے جو سائٹ پہ اوپر آ رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تین بار کے کلک سے تین نمبر کے ڈب سے یہاں پہ کوئی نہ کوئی بونس ہمارے لیے آ جاتا ہے اس کو کلک کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے لیول کا تھوڑے سے بنگوز رہ گئے ہیں یہ سائٹ پہ ایک طرف جو تین پکچرز آ رہی ہیں ان کے اوپر وہ بتا رہے ہوتا ہے کہ کتنے بنگوز رہتے ہیں اور جیسے جیسے یہ کم ہوتے جاتے ہیں سمجھیں کہ لیول بھی ختم ہوتا جاتا ہے اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جیسے جیسے یہ لیول کا او واو میرا ایک بنگو ہو گیا ہے اوکے اور مجھے مل گیا ہے نائن یس قائز یس نائن کلیر ہو گیا ہے واو ایس آسم اور اب دیکھتے ہیں بس لیول ختم ہونے والا ہے یہ والا بالکل انڈ کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں کس طرح بنگوز ختم ہو رہے ہوتے ہیں ٹو اور ون اور ایس اوور یہ ختم ہونے والا ہے تو ابھی کے لیے جو ہے ہم او مائی گاش اوکے یہاں پہ اب میرا یہ نائن ہو گیا کلیر واو اور اب نیکس لیول کھیلیں گے جلدی سے کلک کرتی ہوں اور ان سارے جو گفٹس ملے انہیں کلک کرتی ہوں اور واو مجھے اتنی زیادہ ٹکٹس واپس مل گئی ہیں گائز اور اب یہ دیکھیں گے ان کی ایک نیو آئی ہے کہلیں کہ ٹورنمنٹ ٹائپ آیا ہے جس میں یہ ریس ہے جس میں آپ کو پوائنٹس بنا کر آگے نکلنا ہے تو میرے بنگو پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ میں ابھی تک سب سے آگے نکل گئی ہوں اب چلتے ہیں اور نیکس لیول کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے پھر نائن ہنڈرڈ ٹکٹس والا لیول سٹارٹ کیا ہے اور دو بار سپن کرنے کے بعد اوپشن ہی ختم ہو گئی اوکی جی تو یہ لیول سٹارٹ ہو گیا اوپ اوپ کہ یہ مجھے ٹین اس پار دے دیں ٹین انٹریڈیبل اب رہ گیا ہے ایک ہی کلیکشن رہ گئی ہے صرف ایک کارڈ رہ گیا ہے اور نہیں گائز اس پار انہوں نے مجھے کوئی نیو کارڈ نہیں دیا ہے سارے اولڈ کارڈ ہیں جو میرے پاس آل ریڈی موجود ہیں جب نیو کارڈ آتا ہے نا اس میں تو وہ ریڈ کلر میں ہوتا ہے آپ کو کلیر ہو جاتا ہے لیکن چلیں اب یہ لیول تو کھیلنا ہی پڑے گا اور میں کبھی کبھی جو ہے وہ اس لیے بھی یہ گیم کھیلتی ہوں کیونکہ اس کو کھیلنے سے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ایزی ہو جاتی ہوں ریلیکس ہو جاتی ہوں طبیعت اچھی ہو جاتی ہے موڈ فریش ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جسٹ آپ کو نمبرز کو ڈب کرتے جانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے اور نیو سے نیو لیول کھیلتے رہو بونس اور ڈیفرنٹ گفٹس ملتے رہتے ہیں اور جب آپ اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کا لیول اچھا جاتا ہے تو آپ کو کوکنگ انگریڈینٹس بھی ملتے ہیں ریل لائف میں میں اتنی کوکنگ نہیں کرتی پر اس گیم میں میں بہت ساری پروڈیکس کوک کر پاتی ہوں تو دیکھتے ہیں یہ لیول ختم ہونے کے بعد نیکس لیول میں یہ ہمیں ٹین دے رہے ہیں یا نہیں بیسے یہ غلط بات ہے نا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی کارڈ رہ گیا ہے تو وہ دے دیتے ہیں اس لیول میں کیا ہی حرج تھا بھئی کیا جاتا ان کا اگر یہ مجھے ٹین دے دیتے ہیں راؤنڈ اوور ہو گیا اور انہوں نے جو کولیکشن دی ہے اوکے یہ کوئشن آیا ہے اور مجھے لگتا ہے ٹونٹیت سنچری میں تو میں ٹونٹیت کو کلک کرتی ہوں ٹک لیکن یہ غلط ہو گیا او او سکسٹ پھپٹین سنچری میں یہ جو سٹی تھا یہ زیادہ آگے گیا اوکے تو چلے اب ہمارے پاس سیون انڈرڈ ڈرگ ہیں نائن انڈرڈ والا لیول ہم نہیں کھیل پائیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے اس گیم پر جو اس گیم میں چھوٹی چھوٹی منی گیمز ہیں ان میں ایک گیم آئی وی ہے اور یہ ویکلی گیم چینج ہوتی رہتی ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس میں ون لیپ جو ہے فرسٹ والا لیپ ہے میرا یہ تو میں اس کو ون بائی ون ڈائس کو پھینک کر پلے کرتی جا رہی ہوں اور یہ میری گیم جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے گائز آپ لوگوں کو یہ گیم کیسی لگ رہی ہے کیا آپ نے کبھی یہ گیم کھیلی ہے کیا آپ اس گیم کو لائک کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ گیم بہت پسند ہے اور بہت 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 زیادہ پلیئرز یہ گیم کھیلتے ہیں ایون ایجیز والا بھی سین نہیں ہے بہت بڑے بڑے لوگ یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان سے جب چٹ چٹ ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ واو فرسٹ لیپ کمپلیٹ ہو گیا اس میں ہمارا اور فرسٹ لیپ کمپلیٹ ہونے پر ہمیں گفٹ میں مل رہا ہے کچھ ٹکیٹس اور فور باکسس آف انگریڈینٹس جس میں دھیر سارے نیو انگریڈینٹس ملے that's nice and now اب ہم چلتے ہیں ایک ڈائس رہ گیا ہے تو اب اس کو پلے کرنے کے بعد باہر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری ٹکیٹس کتنی ہو گئی ہیں اوکے سکس آیا اور سکس پہ ہم پہنچے ہیں یہاں پر بیک ہو جاتے ہیں اور میں بالکل بیک جانا چاہ رہی ہوں تو میں مین مینیو پر آ جاتی ہوں اور مین میک پر آ کر میں نے دیکھا کہ میری اس ریس میں ابھی بھی فائف لوگوں میں میں فرسٹ نمبر پر ہوں تو میں واپس جاری ہوں کیونکہ نائن ہنڈر ٹکیٹس پلس ہو گئی ہیں اور لکھ تو ٹرائے کرنی پڑے گی کہ ہمیں ٹین جو ہے وہ انٹریڈیبل کلیکشن ملتی ہے انٹریڈیبل کارڈ ملتا ہے یا نہیں تو آئی ہوب کہ اس میں ٹین آ جائے گائے آئی ہوب فنگر کروسٹ کہ اس بار ٹین جو ہے وہ ضرور آ جائے اوکی یہاں پہ ہے کم آن ریڈ 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 آئی یس گائز ریڈ ٹیب آ چکا ہے ریڈ ٹین آ چکا ہے یس آسم ہو گیا آئی ہوب کہ اس پہ بنگو ہو جائے پلیز گائز میرے لیے کبھی پریئے ہی کر دیا کریں مجھے تو گیم کو بھی اچھے طریقے سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے نیو گیمز کو جب میں ٹرائے کرتی ہوں تو ان میں تو میں پوین آف کرشر بن جاتی ہوں پر کیونکہ یہ میری بہت ہی آسم والی پرانی گیم ہے اور اس کو میں بڑے دل سے کھیلتی ہوں تو یہاں پہ آپ کو جو یہ کلرپل سا سٹار نظر آ رہا ہے نا یہ انسٹنٹ بنگو کے لیے ہے اگر یہ والا نمبر آیا اور ہم نے اس کو کلک کیا تو انسٹنٹلی بنگو ہو جائے گا تو مجھے یہ والا ان کا بونس والا ایک پوائنٹ بہت پسند ہے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایٹین آ گیا ٹونٹی پائیف آ گیا گائز سکسی نائن فورٹین اور تھرٹی ایٹ اور ہفٹی فور نہیں دے رہے یار وہ دے دو جن پہ سٹارز ہیں کچھ تو اوہ واؤ فورٹین آ گیا ہے یس اور یہ میرا ایک بنگو ہو گیا لیکن دیکھو ریڈ ٹیپ جو تھا ریڈ والا جو کارڈ تھا وہ دوسری طرف ہے اور بنگو دوسری طرف والا کارڈ ہو گیا ہے اوکے نو پرابلم بلکل لیول ہو گیا اور یہ بڑی بات ہے کہ جب آپ کا ایک ایسا کارڈ آتا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں تھا تو یہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ سکسٹی ٹکٹس دے کر اس کارڈ کو دوبارہ نیکس لیول میں لا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ مجھے آپشن دینے والے ہیں ہر بار دیتے ہیں ہر نیو اس کارڈ کے لیے تو انہوں نے دی اور میں سکسٹی دے کر ضرور پلے کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے پھر سے مجھے دھیر ساری ٹکٹس دے دی ہیں گائز اور مجھے لگا تھا یہ میرا لاسٹ لیول ہونے والا ہے پر بنگو بلٹس آلویز کیپ بنگوئنگ میرے لیے یہ بیسٹ ہو جاتا ہے مجھے بہت مزا آتا ہے اس گیم کا اوکے تو یہاں سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں دو ریوارڈز ہمیں مل گئے ہیں جس میں ٹرپل ڈب ہے ساتھ میں ٹکٹس ہیں اور ساتھ میں انگریڈینٹس کی تین باسکٹس ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ میسنگ انگریڈینٹس نہیں ملے اوکے نو پرابلم چلو جی نیکس لیول پلے کیا جائے اس کو بند کرتے ہیں اور نیکس لیول کی طرف چلتے ہیں نائن ہنڈرڈ ٹکٹس والا ہی لیول میں پلے کروں گی اور اس بار ٹین جو ہے وہ آل ریڈی مجھے ڈیم شور ہے کہ آنا ہی آنا ہے کیونکہ میں سکسٹی آل ریڈی پے کر چکی ہوں تو یہاں پہ ٹین ایک بار ہے اور واؤ ٹین تین بار ہے مطلب تین الگ الگ بنگو کارڈز میں ٹین اویلیبل ہے تو ایک بنگو تو بنتا ہے پھر اب اب تو گائز ایک بنگو جس میں یہ کارڈ مل جائے مزہ آ جائے گا میری کلیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی روم کمپلیٹ ہو جائے گا that's awesome ہو جائے گا بھائی I hope یہ ہو جائے اوکے سیونٹی آ گیا اور سیونٹی او ہے نیکس 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 کم آن ٹونٹی نائن آئی ہلو کچھ اچھا دے دو پلیز کچھ اچھا سیونٹی پائپ آ گیا نیچے تھا ہاں یہ ہے اور یہ کلیک کرنے سے کیا ہوگا کہ اب یہ سرکل جو گھوم رہا تھا یہ دو بار کے کلیک سے کمپلیٹ ہو جائے گا تین کی جگہ تو یہ بھی ایک مزہ دار سین ہو گیا اچھا جی ہمارے پاس ابھی تک کہیں پہ بھی وہ ریڈ والا باکس نہیں آیا کہ یہاں پہ آپ کا لاسٹ یس آ گیا یہ تھرٹی سیونٹ چاہیے مجھے تھرٹی سیونٹ پلیز تھرٹی سیونٹ اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ میں نے کلیک کیا اوہ وائلڈ وائلڈ کا مطلب ہے میں کسی بھی نمبر کو کلیک کر سکتی ہوں یس بنگو ہو گیا اور مجھے ٹین مل گیا آسپ آسپ وائلڈ مزہ آ گیا یہ ہے نا کمال کی بات بنگو میرا موڈ اتنا فریش کر دیتا ہے آج میں نے لائیو نہیں کیا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی غراب تھی پر اس گیم کو کھیلنے کے بعد میں کافی اچھا فیل کر رہی ہوں اور کلیکشن پر چلتے ہیں اور یہاں پہ میری اس کلیکشن میں یہ پیجز میں یس ٹین آ گیا ہے پوری کی پوری فورٹین کارڈز کی کلیکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے فورٹین بائی فورٹین ہو گیا ہے آسپ اور سیونٹین ہنڈرڈ یہاں سے گفت مل گیا ایک نیو فریم بھی مل گیا ہے میری پکچر کے لیے اور زبردست یہ روم کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ آٹومیٹیکلی مجھے نیو روم کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ یہ گیم میں ہی ہے کہ جب آپ ایک روم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ کی سے کھل جاتا ہے نیو روم اور اس میں آپ کو وہ سٹارٹ ان کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اور کھیلنا چاہتے ہیں پر میں یہ جو ٹاسک دیئے تھے وہ بھی انہوں نے نیو روم کے حساب سے کر دیئے ہیں تاکہ ٹاسک میں جو گفٹ ملنے والے ہیں وہ مجھے نیو روم کے حساب سے ملیں لیکن ابھی اب میچ آ رہی ہوں کہ اس گیم کو بند کروں بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے گائز ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور ہم میرا ہی پیار کے پھر ملیں گے چلتے چلتے